متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الداف حسین اور عوامی مسلم لیگ کے سرورہ شیخ رشید نے ملک کی تیزی سے بگرتی ہوئی معاشی اور اقتصادی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی باتچیت میں دہشتگردی مہنگائی سٹاک مارکٹوں کے بہران اور معاشی اور اقتصادی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ملک ایک طرف دہشتگرد یا خانہ جنگی کا شکار ہے اغوہ برائے دعوان اور جرائے میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے دوسری طرف ملک معاشی اقتصادی صورتحال روز بروز سنگین ہوتی جا رہی ہے اور شدید مہنگائی کے باعث عوام میں مایوسی پھیل رہی ہے اور لوگ اپنے بچے فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اس وقت بنیادی چیز ملک کو بچانا ہے دونوں رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ قوم کو مایوسی سے نکالنے کے لیے محب وطن سیاسی و مذہبی جماعتوں کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے